دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 25x50 ہاؤس پلان کی پچیس بھائی پچاس میں ایک بیترین سو موڈل میں آج دیجائن کر کے لائیا ہوں اور اس موڈل کے اگر ہم بات کریں تو آپ کو بہت ہی بیترین و خوبصورت دیجائن ملے گا جس میں آپ کو پلر وغیرہ بھی میں نے سب سو کی ہوئے ہیں تو اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے پچیس بھائی پچاس فٹ میں جس میں ایک بیترین سے بیٹ روم جو بیٹ روم کا سائج ہے وہ پروپر ہے لگ بگ آپ کا بڑا سے بڑا رکھا گیا ہے اور یہاں پر پورا ہی ڈسکس کروں گا بہت ہی بیترین سو پلان فٹ کار پارکنگ ہے پچیس بھائی پچاس فٹ میں اگر آپ کار پارکنگ اپنا رکھنا چاہتے تو آپ کار کھریدتے ہیں یا کار بھوش میں کھریدتے ہیں تو آپ یہاں پر کار بھی اپنا کھڑا کر سکتے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے پچیس بھائی پچاس میں میں نے پورا موڈل ڈیجائن کیا ہے ہمارے ایک سبسکائبر ہے ان کی ریکوارمنٹ تھی کہ سر پچیس بھائی پچاس میں ایک ایسا گھر ڈیجائن کیا جائے جس میں بیٹ ڈوم کا سائج بڑا ہو کار پارکنگ ہو اسٹیئرز بغیرہ سب کچھ ہو تو انہی کے کہنے پر اس موڈل کو میں نے ڈیجائن کیا ہے تو چلو اسٹارڈ کرتے ہیں اس موڈل کو دیر نہ کرتے ہوئے اس سے پہلے اگر آپ نے اس محلہ اس پلان چینل کو سبسکائب نہیں کیا دوستو جرور کر لیں سرسد بیل آئیکن جھوڑ دبا دیں اسے میں آنے والے سبھی ویڈیو آپ دیکھ سکے اس محلہ اس پلان پر دوستو آپ کا لگا ترہ اپڈیچی ویڈیو ملتے رہتے ہیں نئے نئے موڈل سے ملتے رہتے ہیں تو آپ کو اس چینل کو سبسکائب کر لینا چاہیے جسے آپ گھر جب بھی بنوائے تو آپ کو بہترین ایڈیا مل سکے کہ گھر کا ڈیجائن یہ بھی ہو شکتا ہے تو آپ اسے سبکائب جرور کر لیں چلو آج ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھئے پورا گھر کا نقصہ ہے فرنٹ ڈیلیویشن اور سائٹ سے کلوجڈ ہے صرف آپ کو پلر وغیرہ دیکھ رہے ہیں تینوں سائٹ سے کلوجڈ ہے فرنٹ سے صرف ہی اوپن ہے فرنٹ کی بات کریں تو یہ سامنے سے روڈ ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہاں مین ڈور نہیں دیا یہ سلوپ ہے اور یہ ایک ہے بیڈ روم ہے فرنٹ میں جس میں میں نے ڈور اور ونڈو دیا ہے اور اوپر بھی ایک کریٹ کیا ہے تو چلو سب سے پہلے گراؤنڈ فلور کی بات کرتے ہیں تو گراؤنڈ فلور پر جیسے ہی آتے ہیں تو یہ دیکھیں جو موڈل ہے نا وہ بہت بیترین آپ کو دیکھنے والا یہاں پر دو فٹ نیچے سے ایک وال بنا ہوا ہے اسی میں آپ کا مین ڈور لگے گا آپ یہاں گیٹ لگوا سکتے ہیں میں نے یہاں پر انکلیوڈ نہیں کیا ہے ڈور اس کے بعد جیسے آپ یہ سلوپ ہے جہاں سے آپ کار پارکنگ اپنی کریں تو اندر جاتے ہی آپ کو بڑا سا ایریا مل جاتا ہے لگ بک پچیس فٹ اگر اس پلر سے لے کر اس پلر کی بات کریں تو پچیس فٹ ایریا میں یہاں سے آپ کی سٹیئر سے جاتی ہیں اور یہاں آپ نل وغیرہ لگوا سکتے ہیں اور یہاں آپ نے کار پارکنگ بہت بہترین طریقے سے کھڑے ہو جائے گی میں نے جو سلوپ دیا ہے وہ لگ بک دو فٹ اندر سے دیا ہے جس سے جو آپ کا ڈھال بنے گھر کا بہترین شاہ بنے اور کار پارکنگ کار کرنے چاڑھانے کے لیے آپ کو کوئی پراؤنس نہ دیکھنے کی پڑے تو یہ پورا کار پارکنگ ایریا ہے اس میں سٹیئر سے انگلوڈ ہے اس کے بعد ایک فرنٹ میں ایک ویڈ روم ہے فرنٹ میں ویڈ ڈوم کے لیے میں نے ایک دور اور وینڈو فرنٹ سے بھی دیا ہے اور شاشت جو یہاں پر ایریا اس پہ بھی میں نے ایک دور اور وینڈو دیا ہے یہ بڑا سا ویڈ ڈوم یا آفیس کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں یا کمرے کی طریقے سے اس کے بعد جیسے جاتے ہو یہ آپ کا لیٹن بات کا ایریا ہے دوستو لیٹن بات میں نے ہی کار پارکنگ کی جگہ سے ہی اس کا ڈور دیا ہے اس کے بعد یہ ویڈ ڈور جیسے آپ اندر انٹری کریں گے پیچھے تھی یہ پورا میں نے ہال گریڈ کیا ہے اس کا ریجن کیا ہے جو ریکارمنٹ دی وہ ہال کی تھی لیکن اگر آپ یہاں پر ایک بیڈ ڈوم بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو پلر آپ کو دیکھ رہے ہیں ان پلر کے بیچ میں ایک دیوال وال کھڑی ہو جائے گی ایسے یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہ ایک ایسی وال تو یہ دو بیڈ ڈوم ہیں اس کارنر پر اور ایک اس کارنر پر آپ کے بیڈ ڈوم کریٹ ہو جائیں گے کچھن کی بات کریں یہ کچھن ہے آپ کا جو کی ہال سے جاتا ہے اور یہ اس پلر سے بیچ یہ والی دوری آپ کی اوورال بچ جائے گی یہ آپ کا ایجہ آنگن استعمال ہونے لگے گا دیکھیں جو میں بات کر رہا تھا وال کہاں پر کھڑی ہوگا یہ دیکھیں پیچھے وال آپ کی کھڑی ہو جاتی جس میں دونوں طرف دور لگ جاتے ہیں الگ الگ بیڈ ڈوم میں اور ایک بیچ میں یہ ایسی وال اور کھڑی ہو جائے گی جس سے آپ کو دو بیڈ ڈوم بن جائیں گے اور بیچ میں یہ ایجہ پورا کورڈ ہو جائے گا جو کی آنگن استعمال ہوگا تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور تھا جو آپ نے دیکھا پروپر طریقے سے اگر اس کے ہم وال کو ہٹا دیں تو پلر وغیرہ صرف دیکھیں گے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے لاج فلور کی تو اس میں کیا ہے اسٹیرٹس کے مادر جیسے اوپر آئیں گے تو یہ جو پچیس فٹ والا ایڈیا تھا اوپر کورڈ یہ پورا میں نے یہاں پر کورڈ کر دیا یہ بڑا سا living hall tab کا آگے نکال آئے گا جس میں چھت جیو کو بھی میں نے اس میں کورڈ کر دیا ہے تین فٹ اور آپ کی ایک شرع جگہ بڑ جائے گی تو یہ لگ بگ آپ کا ٹھائی سپٹ کا ایڈیا ہو جائے گے جس میں اسٹیرٹس انگلوڈ رہیں گی اور اسی اگر اوپر آپ کا چھت بن جائے گا تو یہ پورا بہترین سا موڈل آپ کا پچیس بھائی پچاس پچاس سکار فٹ میں بن کر ریڈیو ہو جاتا ہے اور یہاں فرینٹ ویلیبیشن کی بات کریں تو آپ کو بہترین ملتا ہے آگے آپ کو اگر کلوز کرنا ہے اب مین ڈور یہاں پر لگوا لیں اور پروپر پلان پورا ویسا ہی رہے گا اگر اس کی ہم اسٹیمیٹ کاؤسٹ کی بات کریں دوستوں کتنا ہوگا اگر یہ جاننا چاہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس مال ہوس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستوں جرور کر لیں ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے تھانکس ووچن